ناظرین آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام میں بریک بجانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ہماری تسلیم اور رضا پر جناب اسمائل علیہ السلام کے اس قربانی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کیجئے تو اس کو شکریہ ہم بات کر رہے تھے کہ تسلیم اور رضا جو ہے وہ نبیوں کا شیوہ ہے اور جو ان کے حقیقی فالور ہوتے ہیں وہ بھی پھر ان کی سنت کو پناتے ہیں اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھ دی تو ندائی منادینا ہو انیا ابراہیم قد صدق تر رویا آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا انہ کذالک نجزل محسنین اور ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے اس قربانی کو ایک بہت بڑی قربانی اس سے پہلے کیسے فدیعہ دے دیا اور اس کو ایک بڑی قربانی پر منتقل کر دیا اور وہ قربانی کس کی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے جس کو بزبہ نعظیم یعنی زبہ عظیم کہا گیا ہے اور علام اقبال بھی کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانئے زبہ عظیم آمد پسر اللہ اللہ کے باپ جو ہے وہ بسم اللہ کی باہ ہے اور بیٹا جو ہے وہ زبہ عظیم کی تفسیر ہے کیا بات ہے اور جب یہ ایسے ہیں تو پھر ان کے لئے درود و سلام ہے یہ ایسے تو نہیں نا درود و سلام قرآن مجید میں ہے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّنْ ہم آپ کو ضرور ضرور عظمائیں گے کن کن چیزوں سے مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ اور ہم آپ کو خوف سے عظمائیں گے بھوک سے عظمائیں گے اور اموال کے نقصان سے عظمائیں گے اور تمہاری جانوں سے عظمائیں گے سمراء سے عظمائیں گے مبشرِ سابرین اور سبر کرنے والے کو بشارہ دے دو اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِیبَةِ کہ یہ سبر کرنے والے اور یہ ساری جن میں یہ خوبییں ہیں ان کو جب کوئی مسیبت پہنچتی ہے قَالُوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہماری بازگشت ہے جب یہ ساری صفات ان میں موجود ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلْوَاتُمْ مِرَبِّهِمْ تو پھر ایسے ہی بندوں کے لئے سَلْوَاتُمْ مِرَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے سلوات ہے وَرَحْمَةُ اور رحمت بھی ہے سلوات بھی ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور وہی بندے ہیں ہدایت یافتہ تو پس یہ صفات جن میں پائی جاتی ہیں جن کو ازمایا گیا بھوک سے پیاس سے خوف سے جانی نقصان کے اولاد کے نقصان سے تو جب وہ اس پر پورا اترے اور انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے کہا یہ بندے ہیں جو اللہ کی سلوات اور اس کی رحمت کے مستحق ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تو کہا ہے کہ اِنَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان بُعَلُو اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے اور تو بھی صاحبان ایمان نبی پر درود بھیجو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اس کے سامنے تسلیم رہو جیسے تسلیم رہنے کا کہتے ہیں جیسے اس میں تو نبی کی بات کی گئے نبی پر سلوات آئیے تو اگرچہ اس آیت میں نبی کی بات کی گئی ہے اور نبی سے جب صحابہ گرام نے پوچھا یا رسول اللہ السلام کا تو ہمیں پتہ ہے یہ درود کیسے پڑھیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ابتر درود نہ پڑھنا جب بھی درود پڑھنا میرے ساتھ میری آل کو بھی شامل کرنا یا جیسے مارے بھائی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل بھی ایک درمیان میں لیاتے ہیں وعلا آل محمد ٹھیک ہے تو درود آل کو شامل کرنا ہے اور اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جن کو بھوک اور خوف اور اس سے عزم آیا جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں اللہ کی طرف جانا ہے پلٹ کے اولائکہ علیہم سلواتم میرہبی تو وہ ہیں جن پر ان کے رب کی سروات ہے تو لہذا اگر کوئی کہا جی اس طرح انصابت ہوتا اس پر صرف نبی پر درود سلام ثابت ہو رہا ہے تو اس آیت میں جو کہ سورہ ہے بکرہ آیت نمبر ہے ون فیفٹی سیون اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں پر سروات ہے رب کی جو کہ محتدون ہے ہدایت یافتہ ہے اور یہ بھی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے جن کی ہدایت کی ضرورت ہے ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے تو لہذا جس کی ہدایت نہیں ہوئی اس کو ضرورت ہے کہ کوئی ہادی ہو جو اس کو ہدایت کرے ٹھیک ہے اور جس کا ہادی اللہ ہو جس نے ہدایت کر کے بندے بھیجے ہوں وہ ہیں مہدی محتدون تو لہذا جو اللہ کے سامنے تسلیم رہنے کی جزا ہے وہ فرمایا جو اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو تسلیم کر دے وہاں محسنون وہ نیک بھی ہو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دے فلاہو عجرہو اندربہی تو اس کا عجر اس کے رب کے نزدیک ہے لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی وہ گمہین ہوتے تو لہذا اللہ تبارکہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم رہنے والا جو بندہ ہے مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام ان اللہ سبحانہ یجل العمور علی ما یکتزی لا علی ما ترتزی فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اپنے جیسے اس کی مرضی ہے اور جس طرح صلاح ہے اس طرح تقدیر کرتا ہے نہ آپ کی خوشوں کے مطابق ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے جو بندوں کے لئے قضاء و قدر ہے تو وہ اللہ خود کرتا ہے یہ نہیں کہ بندہ جیسے چاہے ایسے ہوتا ہے الامور بالتقدیر لا پتتدبیر جو امور ہیں وہ تقدیر سے ہوتے ہیں تدبیر سے نہیں یعنی یہ بھی ہوتا ہے انسان تدبیریں کرتا ہے لیکن اس کی تدبیریں اٹھیں پڑ جاتی ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی قضاء و قدر اس کا اپنے قلیدہ معاملہ ہے وہ جو دیکھ رہا ہے وہ انسان لیکن ظاہر ہے کہ اس سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ انسان جو تدبیر نہ کرے تدبیر کرنا مطلب تدبیر خود کرے بھر چھوڑ دے اللہ پر کے جو میرا مولا میرا آقا میرا رب کرے گا لیکن چونکہ یہ تو نہیں ہے کہا انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو لہٰذا یعنی اس میں جو بہتر شکل ہوتی دونوں رہے ہیں یہ نا تقدیر اللہ کی جو قضاء الہی ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ اپنی طرح سے کوشش کرنے چاہیے چونکہ اس کوشش کرنے کا بھی اسی نئی حکم دیا ہے یہ نہیں کہ آت پر آت راکھت اسی کی طرف سے کمائے جی ٹھیک ہے تو یہ بہت امدہ گفتگو جو ہے وہ ہماری آج کی جاری رہی کیونکہ اب ہمارے پاس جیسے ہم نے ابھی انانس کیا کہ زینبیہ مسجد بلیک بند سے جو ہے وہ ہماری ٹیم جو ہے وہاں پر موجود ہے اور وہ مومنین کے ساتھ افطار میں شریک ہے تو ہم ادھر جو ہے وہ لائف جائیں گے تو اپنے پروگرام کو یہی پر روکتے ہیں اور میں ایک مرتبہ آپ کا بہت شکر گزاروں اور جو ہے وہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ادائے ٹی وی کو دیا اور سہری کی ٹرانسویشن میں دوبارہ انشاءاللہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی ابھی چلیں گے بلیک بند زینبیہ مسجد بلیک بند مجھے اور اللہمہ فیدہ حسن مخاری صاحب کو اجازت دی دی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ